السلام علیکم اردو کہانی مرکز پر خوش آمدید میرا نام ابرار ہے میری عمر ستائیس برس ہے ہم دو بھائی جبکہ دو ہی بہنیں تھی میری ماں نے دوسری شادی کی تھی جس سے ہم تین بہن بھائی تھے دوسرے باپ سے ہماری صرف ایک ہی بہن تھی میری ماں گھریلو خاتون تھی مگر اکثر اوقات بہت تجیب و غریب حرکتیں کرتی جس سے مجھے ماں کی دماغی حالت پر شبہ ہوتا تھا مجھے محسوس ہوتا جیسے وہ کچھ حرکتیں جانبوچ کر رہی ہیں یا پھر انہیں کسی قسم کا دماغی اسٹریس ہے ایک دفعہ میں نے امی سے پوچھا لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا جس سے میں خاموش ہو گیا میں بڑا تھا مگر مجھ سے بڑی ہماری ستیلی بہن تھی ہم نے کبھی بھی اسے ستیلی بہن نہیں جانا تھا وہ ہمیں ہماری بہن کی طرح پیاری لگتی تھی اب وہ غصے کے بہت سخت تھے وہ شروع میں تو مریم کو بیٹی کی طرح سمجھتے مگر بعد میں کہتے کہ یہ بوجھ ہے اسے اپنے باپ کے پاس چھوڑاؤ میں اتنے لوگوں کی روٹی نہیں کما سکتا مجھے عبر کی یہ بات بری لگتی میں نے پھر چھوٹی سی ملازمت ڈھونڈ لی جس سے میں چوری چھپے مریم کو کچھ پیسے دے دیتا اور ساتھ ہی یہ نصیحت کرتا کہ یہ بات ہم میں رہے کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلنی چاہیے میری مریم کے ساتھ بہت بنتی تھی لیکن ستیلے کے ساتھ جتنا بھی کر لیا جائے وہ ستیلہ ہی رہتا ہے یہ بات مجھے بہت دیر بعد سمجھ آئی تھی کیونکہ مریم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا تھا گھر میں سب رازی خوشی چل رہا تھا مگر ایک دن میں آدھی رات کو چھت پر جانے کی غر سے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ مریم اپنے کمرے میں رو رہی ہے اس کی ہچکیوں کی آوازیں باہر آ رہی ہیں میں اپنے نرم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مریم کے کمرے میں چلا گیا جب کمرے کی بتی جلائی تو مریم سوتی بن گئی میں ابھی وہی پر تھا کہ اچانک وہاں میرے بابا آ گئے آدھی رات کو مریم کے کمرے میں مجھے دیکھ کر اببہ شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے پہلے تو میں گڑھ بڑھ آ گیا مگر جب مجھے احساس ہوا کہ میری ایک غلطی یا میرا چپ رہنا کہیں مریم کے لئے مسئلہ نہ بنا دے تو میں نے جلدی سے اببہ کو وضاحت دی اببہ ایک ہنکار بھڑ کر وہاں سے چلے گئے شاید وہی دن ہماری قسمتوں کو بدلنے کا تھا اس کے بعد سے اببہ کا رویہ امی اور مریم سے سخت سے سخت ہوتا چلا گیا کئی بار ابو امی کے ساتھ بہت لڑتے امی روتی رہتی مگر وہ ایک نہ سنتے اور گھر سے چلے جاتے اب جب میں مریم کو چوری چھپے پیسے دیتا تو وہ پیسے لینے سے انکار کر دیتی کہتی کہ بھائی مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے آپ نے مجھ پہ بہت احسان کیے ہیں انہیں میں ساری زندگی نہیں چکا سکتی البتہ مجھے آپ کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی سگی بہن فائزہ کو دیا کریں میں مریم کی بات سنن کے بہت حیران تھا وہ مجھ سے ایسا رویہ کیوں اختیار رکھے ہوئے ہیں میں تو اسے اتنا پیار کرتا ہوں کبھی بھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی لیکن اس کا یہ سرد رویہ مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا آہستہ آہستہ میں نے مریم کی طرف توجہ دینا کم کر دی وقت گزرتا گیا اور پھر مریم کی حالت بگڑنے لگی امی اسے کبھی کہیں لے کر جاتی تو کبھی کہیں مجھے رکھتا تھا شاید اسے کوئی بیماری ہے اب تو امی بھی عجیب سی حرکتیں کرتی لیکن میں کچھ بھی پوچھنے سے کاثر تھا ہمارے گھر کے ماحول میں ایک عجیب طرح کا تناؤ پیدا ہو چکا تھا اس وقت میری عمر بیس سال تھی جبکہ مریم کی عمر کمہ و بیش بائیس ورس تھی رات کو مجھے گھر میں کچھ بولنے کی آوازیں آئیں میں اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو اببہ امی اور مریم کو لے کر کہیں جا رہے تھے میں نے اببہ سے پوچھا اببہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہاری ماں کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں اسے ہسپتال لے کر جانے لگا ہوں جبکہ وہ بلکل ٹھیک ٹھاک اببہ کے ساتھ کھڑی تھی مریم نے اپنا مو چھپا رکھا تھا اس کے چہرے کے تاثرات میں بلکل بھی نہیں جان سکتا تھا کیونکہ اس کا سارا چہرہ ڈھکا تھا میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا شاید وہ رات ہماری جدائی کی رات تھی وہ رات اور اس کے بعد کبھی بھی مجھے ماں اور بہن کو دیکھنا نصیب نہ ہوا دو دن تک واپس نہ لوٹے تو مجھے وسوسے آنے لگے ہر وقت امی اببو اور مریم کی فکر لگی رہتی اپنی طرف سے میں ہر ممکن کوشش کر چکا تھا کہ میرے بابا میری بہن اور امی کہاں غائب ہو گئے ہیں شاید ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہو یا پھر انہیں کسی نے اغوا کر لیا ہو لیکن دو دن کے بعد شام کے وقت اببا گھر لوٹ آئے وہ اس وقت اکیلے تھے میں بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا اور کہا ابو امی کہاں ہیں اور آپ کہاں گئے تھے ابو آگے سے کہنے لگے تمہاری ماں اور بہن مر گئی ہیں جب ہم تینوں جا رہے تھے تو راستے میں ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا جس سے ان دونوں کو بہت چوٹے آئیں دونوں کو ہزبتال لے کر چلا گیا مگر دو دن کے بعد ان کی موت ہو گئی میں نے کہا اب ابو نے کہاں چھوڑ آئے ہیں ان کی میت کدھر ہے کہنے لگے ان کی حالت بہت خراب تھی میں نے ہسپتال کے قریب ہی قبرستان میں دفنا دیا ہے مجھے ان کی یہ بات بہت عجیب لگی میں آپے سے باہر ہو گیا میری آواز سنکر میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی بھی وہاں آ گئے ہم تینوں بری طرح سے رو رہے تھے مگر اببا ہمیں چپ کروانے کے بجائے روتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اببا کا سخت دل دیکھ کر اس روز مجھے شدت سے امی کی یاد آئی امی نے کبھی ہمیں اس طرح روتا ہوا نہیں چھوڑا تھا مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں اور بہن مر چکی ہیں وقت گزرتا گیا اور ہم تینوں بہن بھائیوں نے ماں اور بہن کے بغیر رہنے کی عادت ڈال لی میری چھوٹی بہن سمجھدار ہو چکی تھی ہم سے کسی بات کی بھی زد نہیں کرتی تھی پہلے ماں تھی تو وہ خود کر لیا کرتی تھی کہ وہ ماں کی لادلی تھی مگر اس نے کم عمری میں ہی گھر کی ساری ذمہ داری اٹھا لی وہ ہم دونوں بھائیوں کا اس طرح خیال رکھتی جیسے ماں رکھتی ہے جیسے میں مریم کو پیسے دیا کرتا تھا ویسے ہی میں چوری چھپے اپنی بہن کو پیسے دے دیتا اور کہتا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھ لو کبھی ضرورت پڑے تو استعمال کر لینا ایک دن میں محلے کی دکان پر کسی کام کے لیے گیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا باپ نشا کرتا ہے اور وہ نشا پچھلے تین سالوں سے کر رہا ہے مجھے یہ بات جب پتا چلی تو میرے پیروں تلیر سے زمین نکل گئی کہ میرا باپ اتنے عرصے سے نشا کر رہا ہے اور مجھے کبھی خبر ہی نہ ہوئی گھر آ کر ان سے بات کرنے کا سوچا مگر پھر خیال آتے ہی میں نے چپ رہنے میں ہی بہتری سمجھی میرا ماننا تھا کہ جب نشای بندہ نشا کرتا ہے تو پھر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتا شاید نشے کے پیسے مانگنے کے لیے ہی ابو امی کو اس طرح تنگ کرتے تھے اور مریم سب پیسے امی کو دے دیتی تھی کیونکہ کئی بار میں جب مریم سے پیسے مانگتا تو وہ کہتی ان سے تو میں نے اپنی چیزیں خرید لی ہیں جبکہ میری بہن بہت کم ضروریات زندگی کی چیزیں خریدہ کرتی تھی اب مجھے آنے والے وقت کبھی سوچنا تھا میری بہن چھوٹی تھی اس کی بھی شادی کا کچھ بندبس کرنا تھا میں نے اپنے محلے میں ایک چھوٹی سی دودھ دہی کی دکان ڈال لی اببہ کو جب پتا چلا کہ میں نے دکان کھولی ہے تو انہوں نے اپنی ذمہ داری سے مو موڑ لیا سب روز مجھ سے پیسے مانگتے اگر میں انہیں پیسے نہ دیتا تو وہ گھر میں لڑائی کرتے جس سے سارا محلہ ہمارے گھر کا تماشا دیکھتا میں سی سے تنگ آ کر روز اببو کو دو سو تین سو خود ہی دی دیا کرتا تھا ایک دن صبح صویرے جب میں دکان پر گیا تو ایک عورت باہر کھڑی تھی اس کا سارا چہرہ چھپا ہوا تھا جب میں نے دکان کھولی تو وہ میری دکان میں آ کر مجھ سے آدھا کلو دودھ دہی لے کر چلی گئی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ عورت الٹے پاؤں واپس آئی اور کہنے لگی دودھ تو سارا پھٹا ہوا ہے تم نے مجھے خراب دے دیا ہے میں اس عورت کی بات سن کر حیران ہو گیا کیونکہ دودھ بلکل ٹھیک تھا اس عورت کی بات بھی دو چار لوگوں نے دودھ لیا تھا لیکن کسی نے بھی شکایت نہیں کی میں نے اس عورت سے معافی مانگی کہ ہو سکتا ہے میری غلطی ہو اور اس کو دودھ بدل کر دے دیا اب روز ایسا ہونے لگا تھا عورت میری دکان پر آتی اور مجھے ایک ہی نوٹ دے دی جس پر مارکر کا نشان لگا ہوتا لیکن کچھ ہی دیر بعد جب وہ دودھ لے کر واپس لوٹ آتی اور کہتی کہ دودھ تو سارا پھٹا ہوا ہے تو اس کی بات سن کر میں بہت حیران رہتا کہ میرا دودھ بلکل ٹھیک ہے کوئی بھی شکایت نہیں کرتا اس عورت کو کیا مسئلہ ہے کہ وہی کیوں شکایت لگاتی ہے ایک دن میں نے کچھ سوچ کر نشان والا لوٹ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا اور سوچا جب اگلے دن آئے گی تو میں وہ نوٹ اسے واپس کر دوں گا اور کہوں گا کہ بی بھی آج کے بعد تم میری دکان پر مت آنا کیونکہ ایسے تو میرا نام خراب ہوگا چنانچہ وہ عورت جب مجھ سے اگلے دن دودھ لینے کیلئے آئی تو جو ہی میں نے آدھا کلو دودھ دیا اس عورت نے مجھے نوٹ پکڑا دیا وہ عورت اپنا دوبتہ سنبھالتے ہوئے فوراں وہاں سے چلی گئی میں نے اس نوٹ کو کھول کر دیکھا تو دونوں پر ایک ہی طرح کا نشان تھا مجھے اس نشان کی کچھ خاص سمجھ تو نہ آئی لیکن اس نشان سے جڑی کچھ یادیں میرے ذہن میں گڑمڈ ہونے لگی اور میں چار سال پیچھے چلا گیا جب مریم مجھے اسی طرح کے نشان لگا کر دیتی اسے وہ بہت پسند تھا مگر مریم تو مر چکی تھی کچھ سوچ کے میں نے وہ دونوں نوٹ سنبھال کر رکھ لیے اب میں نے سوچ لیا تھا کہ راز جان کر رہوں گا کوئی بھی اس عورت کو نہیں جانتا تھا کیونکہ میں نے محلے کی ایک دو عورتوں سے اس عورت کے متعلق پوچھا تھا تو سب نے لائلمی کا اظہار کیا میں نے وہ نوٹ سنبھال کر رکھے دل میں نیت کر چکا تھا کہ وہ جب بھی آئی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ نوٹ تم کہاں سے لاتی ہو اور یہ نشان کیسا ہے اور تم اپنا چہرہ چھپا کر میری دکان پر کیوں آتی ہو کوئی گاہک مجھے شکایت نہیں کرتا صرف تم ہی ہو جب مجھے شکایت کرتی ہو اگلے روز وہ عورت جب میری دکان پر دودھ لینے کیلئے آئی تو میں نے اسے دودھ دینے سے انکار کر دیا اور فوراں اٹھ کر دکان کا شٹر نیچے گرا دیا جب میں نے یہ کیا تو وہ عورت فوراں گھبرا گئی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی دکان کے بنے ہوئے بینچ پر بٹھا دیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو وہ عورت بری طرح گھبرا گئی تھی میں نے اسے کہا تم مجھے بتا دو کہ تم کون ہو میں تمہیں اس دکان سے نکال دوں گا تم بے فکر رہو میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کروں گا میں نے اتنی سی بات کی تھی کہ وہ ہچکیوں سے رونے لگی اور اس نے اپنے چہرے سے دوبٹا ہٹا لیا جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو میری پیروں تلے سے زمین نکل گئی میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ سامنے بیٹھی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ستیلی بہن مریم تھی اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک پل کو تو میں پہچان ہی نہ سکا کیونکہ وہ بالکل بدل چکی تھی ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بہت عرصے سے مارتا پیٹتا رہا ہو میں نے مریم سے پوچھا مریم تم تو مر گئی تھی پھر زندہ کیسے وہ رونے لگی کہنے لگی بھائیہ آپ نہیں جانتے کہ مجھ پر اور امی پر کون کون سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں امی کا نام سنکا میرا کلیجہ تڑپ گیا میں نے کہا مریم تم زندہ ہو تو امی کہاں ہے وہ مجھے کہنے لگی بھائی امی کو مرے ہوئے تین مہینے ہو چکے ہیں مریم کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ابو نے کہا تھا کہ مریم اور امی مر چکے ہیں پھر تین سال بعد آج مریم زندہ ہے یہ کیا مات جا ہے مریم مجھے بتانے لگی کہ جب تین سال پہلے ابو اسے اور امی کو لے کر گھر سے گئے تھے تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ یا تو وہ ان کا نشہ پورا کیا کریں یا پھر مجھے وہ اپنے دوست کو بیچنا چاہتے تھے تاکہ ان کا نشہ پورا ہو سکے امی مجھے بیچنے پر امادہ نہیں تھی میں ان کی بیٹی تھی تب وہ امی مجھے لے کر گھر سے آ گئے تاکہ وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو کہیں بیچ دیں یا پھر ہمیں دھمکی دے سکیں امی جب کسی طور نہ مانی تب وہ ہم دونوں کو گھر سے لے کر نکلے انہوں نے ہم دونوں ماں بیٹی کو کسی آدمی کے حوالے کر دیا اور خود واپس چلے آئے میں نہیں جانتی کہ انہوں نے آپ کو ہمارے متعلق کیا بتایا لیکن اس آدمی نے ہمارے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی میں اور امی کسی طرح سے جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئیں اور پھر ہم دارالامان میں رہنے لگیں امی کو ہر وقت آپ تینوں کی فکر لگی رہتی اس فکر میں ہی انہیں کینسر جیسی موزی مرز نے گھیر لیا اور وہ تین ماہ پہلے مر گئیں امی کے مرنے کی دیر تھی کہ میں نے دارالامان چھوڑ دیا کیونکہ امی کے بغیر وہاں رہنا میرے لئے مشکل تھا جب مجھے پتا چلا کہ تم نے دکان کھولی ہے تو میں تم سے ملنے کیلئے اس محلے میں آ رہی تھی تب ہی مجھے کسی نے راستے میں بہت مارا پیٹا پتا نہیں وہ کون لوگ تھے لیکن اب میں روز تمہاری دکان پر آنے لگی تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو کہ یہ مریم ہے میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے لئے کوئی مسئبت کھڑی ہو لیکن اس نشان کی وجہ سے میں جانتی تھی کہ جب تم نوٹ دیکھو گے تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ وہ نشان تم مریم بناتی تھی میں مریم کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ گیا میں دکان بند کر کے اسے فوراں ہسپتال لے کر آیا اور وہاں اس کا علاج کروانا شروع کیا جب وہ ٹھیک ہو گئی تو میں نے ایک مناسب سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دی اور کچھ ماں بعد ہی اپنی چھوٹی بہن کی شادی کر دی میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا باپ نشے کی حالت میں میری دوسری بہن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرے اگر تین سال پہلے ہی مجھے صورتحال کا اندازہ ہو جاتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری بہن کو کسی غلط ہاتھوں میں نہیں جانے دیا بلکہ اس سے ہی سلامت مجھ تک پہنچا دیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میری بہن کو خوش رکھے